الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد میرے سممانت درشکوں اور پیرے ودیارتیوں آج کے کالکھنڈ میں ہم پویترتہ کے نیم بیان کرتے ہوئے شوچا چار کے وشے میں یا شوچ کے نیم کے سمبندھ میں بات کریں گے عربیق بھاشا میں دو شبد ہے ایک ہے استنجا اور دوسرا شبد ہے استجمار ان دونوں شبدوں کو آپ سمجھ لیں تو آپ شوچ کے دو نیم آسانی سے سمجھ جائیں گے استنجا کا ارث یہ ہے یا استنجا کی پریبھاشہ یہ ہے کہ آپ کے اگلے یا پچھلے گپتستان سے یعنی موتر دوار سے یا مل دوار سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے کوئی وستو باہر آتی ہے تو اس کی شدتہ یادی آپ جل سے کرتے ہیں تو اسے استنجا بولا جاتا ہے اور اگر موتر ویسرجن کے بعد اور مل تیاگ کے بعد اگر آپ اس کی شدتہ جل کے اترک کسی اور وستو سے کرتے ہیں ٹیشیو پیپر سے مٹی سے پتھر آدھی سے کرتے ہیں تو اسے استجمار بولا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کیسے شدتہ کریں گے یا تو جل سے موتر ویسرجن کے بعد یا مل ویسرجن کے بعد آپ جل سے شدتہ کریں اس کی بھی انومتی ہے بلکہ یہ اسلام کی درشتی سے اتم ہے اور یہی مول نیم ہے یادی جل پرابت نہیں ہے تو آپ مٹی سے پتھر سے ٹیشیو پیپر سے اور کسی چیز سے سوچھتہ کر سکتے ہیں شدتہ پرابت کر سکتے ہیں ایسے ہی شوچہ چار میں سے یہ بھی ہے شوچ کا ایک نیم یہ بھی ہے کہ جب آپ شوچالے کے بھیتر جانا چاہیں تو آپ اپنے بائیں پیر کو پرثم اوسر دیں شوچالے کے اندر پہلے اپنا بائیں پیر ڈالیں اور شوچالے کے بھیتر جانے سے پہلے آپ یہ پراثنہ کر لیں اللہم انی اعوذوبی کا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری شرکچہ میں آتا ہوں دشت کاریوں سے اور دشت آتماؤں سے یہ صد حدیث ہے متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں 142 سنکھا ہے اور صحیح مسلم میں 375 سنکھا پر یہ حدیث ورنن ہے ایسے ہی شوچ کا ایک نیم یہ بھی ہے کہ جب آپ شوچالے سے باہر آئیں تو آپ پرثم داہنہ پیر نکالیں اور یہ پراثنہ کریں غفرانکا اے اللہ میں تجھ سے چھما چاہتا ہوں یہ حدیث دعا یہ دعا یہ پراثنہ آپ دیکھنا چاہیں تو حدیث کی پستک ابودعود میں سنکھا ہے تیس اور سنن ترمیزی میں سات سنکھا پر ورنن ہے ایسے ہی یہ بھی نیم ہے کہ آدمی داہنہ پیر آگے بڑھائے کچھ اور بھی اسثان ہیں کچھ اور بھی اوسر ہیں جہاں داہنہ پیر آگے بڑھانا رہتا ہے جیسے کوئی وقتی مسجد میں پرویش کرنا چاہتا ہے یا اپنا وصر دھاران کرنا چاہتا ہے یا اپنے جوتے پہننا چاہتا ہے یا شوچالے سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو ان اسثتیوں میں ان جگہوں پر وہ اپنے داہنے پیر کو آگے رکھے گا اس کو پرثم اوسر دے گا اور جب مسجد سے باہر آنا ہو یا وستر تیاغنا ہو کپڑے نکالنا ہو جوتے نکالنا ہو یا شوچالے کے بھیتر جانا ہو تو ان اسثتیوں میں بائیں پیر کو پرثم اوسر دے گا بائیں پیر پہلے ڈالے گا ایسے ہی یہ نیم بھی ہے کہ جو آدمی کھلے میدان میں ڈیزرٹ میں سہرہ میں شوچ کرنا چاہتا ہے موتر ویسرجن یا ملتیاک کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جائے چھپ جائے اور اپنے موتر تیاغ کے لیے کوئی نرم مٹی دیکھے یدی مٹی سخت ہونے کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے اوپر پڑھ کے اسے اپویتر نہ کر دیں تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے ایسے ہی ایک نیم یہ ہے کہ آدمی جب موتر تیاغ کرنا چاہے تو بیٹھ کر یہ کاری کرے ہاں اس کو محلہ ہو یا پرش ہو ہر ایک کے لیے اسلام میں ورجت ہے منع ہے حرام ہے کہ وہ اپنے گپت ستھانوں کو کھولے لوگوں کے سامنے اپنے گپت ستھان زاہر کرے ان کا درشن کرائے یہ ورجت ہے نشید ہے حرام ہے ایسے ہی شوچالے میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ میں قرآن کریم لے کر جانا نشید ہے یدی اس کے چوری ہو جانے کا بھے ہے تو اسے بھیتر لے کر جا سکتا ہے اور یدی کوئی ایسا وقتی مل جائے جو اس کی سرکچہ کر سکتا ہے اس کو باہر دے کر پھر ہمام میں شوچالے میں پرویش کرے تو یہ اتم ہے ہاں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی مشین ہے وستو ہے جس کے اندر پویتر قرآن کی کوئی آیت ہے یا اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی حدیث ہے آپ کے آدیش ہیں جیسے جوال میں موبائل میں چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں لے کر شوچالے کے بھیتر ایک منوش ایک وقتی جا سکتا ہے کیونکہ اس کی اداہر ایسے ہے جیسے منوش سویم شوچالے میں جاتا ہے اور اس کے بھیتر اس کے ہردے میں اللہ کا نام ہوتا ہے اس کے ہردے میں پویتر قرآن کی آیتوں کا اسمرن ہوتا ہے وہ یاد کیے رہتا ہے تو یہ انسان کے بھیتر کے سمان ہے اسی طرح سے آدمی جا سکتا ہے ایسے ہی یہ چیز بھی اس بات کی بھی انمتی ہے کہ آدمی کوئی ایسی چیز لے کر شوچالے میں پرویش کرے جس میں اللہ کا کوئی ذکر ہو اللہ کی یاد ہو لیکن اتم یہ ہے کہ اس کو لے کر شوچالے میں نہ جائے اسی طرح سے یہ بھی نیم ہے کہ جب آدمی کو متر وسرجن کرنا ہو تو کسی بل میں کسی سراخ میں نہ کرے اور اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے گفتستان کو اپنی یونی کو اور اپنے ملدوار کو نہ چھوئے نہ صفائی کرے اس کو پانی سے مٹی سے کسی سے بھی جب شدتہ لینا ہو تو شدتہ کے لیے داہنے ہاتھ کا پری یوگ نہ کرے اور اگر کھلی جگہ میں اسے مل تیاغ یا متر تیاغ کرنا ہے تو اس سمیہ تک اپنے کپڑے نہ اٹھائے جب تک وہ دھرتی پر بیٹھ نہ جائے اور اگر اس استhti میں جب کی وہ موطر تیاغ رہا ہے یا مل تیاغ رہا ہے کوئی اس سے سلام کر لیتا ہے تو جواب نہ دے کیونکہ یہ اشدتہ کی استhti ہے جب اس کو سمابت کر لے اس کے بعد شدتہ پرابط کر لے پھر اس کے بعد سلام کا جواب دے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کے شریر پر منش کے شریر پر یا وستر پر بالک کا موطر لگ جاتا ہے تو اس کی شدتہ کے لیے چھینٹا مار لینا کافی ہے اور اگر بالکہ کا پیشاب لگ جائے تو اس کی شدتہ کے لیے دھونا ہوگا پرنطو یہ بات یاد رہے کہ یہ اس سمیں کے لیے ہے جب وہ بالک اور بالکہ اپنے ماتا جی کے دودھ ہی کا آہار لے رہے ہوں اگر وہ باہر کا کچھ آہار اور بھوجن لے رہے ہیں تو پھر چاہے بالکہ ہو چاہے بالکہ ہو ہر ایک کے موتر کو دھونا انیوار ہے اس کی شدتی دھونے سے ہی ہوگی ایک نیم اور بتا کے ہم آج کا یہ کالکھنڈ سماپت کریں گے وہ نیم یہ ہے کہ شوچ کرتے ہوئے قبلہ ارثات مکہ کی اور موح اور پیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے چاہے آپ کھلے جگہ میں شوچ کر رہے ہیں چاہے آپ بند کمرے میں شوچ کر رہے ہیں آپ کے اوپر ورجت ہے نشید ہے کہ آپ مکہ کی اور موح کریں یا پیٹ کریں اس سمبند میں ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم کا آدیش ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولیکن شرقو او غربو او غربو جب تم شوچ کرنے جاؤ تو قبلہ ارثات مکہ کی اور کعبہ کی اور نہ موح کرو اور نہ پیٹ پچھم یا پورپ کی اور موح یا پیٹ کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بات کہی تھی جہاں سے کہ مکہ اتر سائیڈ میں پڑتا ہے لیکن یدی بھارت کا کوئی نواسی ہے یا بھارت کے آس پاس جو دیش ہیں ان کا نواسی ہے نیپال پاکستان بنگلہ دیش تو وہاں سے مکہ پچھم کی اور پڑتا ہے اس لیے وہاں کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ اتر یا دکھن مہ کر کے ہی آپ شوچ کریں پچھم یا پورپ مہ کر کے نہ کریں ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شام گئے وہاں کی یاترہ کی شام پہنچے شام نامی دیش میں تو وہاں ہم نے کچھ شوچالے کو اس استطی میں پایا کہ وہ قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف ان میں بیٹھنے سے مہیا پیٹ پڑ جاتا تھا تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو تھوڑا سا مڑ کے بیٹھتے تھے اور جب ماہر نکلتے تھے تو اللہ سے چھما ماغتے تھے استغفار کرتے تھے استغفر اللہ کہتے تھے یہ حدیث متفق علیہ ہے پرماری تھے صد ہے صحیح بخاری میں تین سو چورانوے انک پر ورنن ہے اور صحیح مسلم میں دو سو چونسٹ انک پر ورنن ہے تو آج ہی سمابت کرتے ہیں واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبی ناو سلم